اچھا اب الیکشن ریفارم کی تھوڑا تذکرہ کر لیں ایکسیپٹیبل ہوں جس کے اوپر الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ نونلی کو بھی قبولو عمران خان کو بھی قبولو پیپلز پارٹی کو بھی قبولو یہ نہ کوئی کہ یہ آرو الیکشن ہے آر ٹی ایس باندھو ہو گئی تھی رات کے بارہ بجے نتیجہ تبدیل ہو گیا تھا یہ ابھی آپ کر سکتے ہیں عمران اسماعیل صاحب وہ کیا کرنا چاہیے کہ جو الیکشن ہو اس کو نتیجہ سارے تسلیم کر لیں دیکھیں میں تو سب سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ ای وی ایم جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے پیپر ٹریل بھی ہوتی ہے پیچھے تاکہ وہ اس کو میچ بھی کر سکیں کمپیٹیبلیٹی اس کی بنیں ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے سہل اور بہت آسان طریقہ ہے یہاں دو دو تین تین دن لگ جاتے ہیں ریزلٹ آنے میں اور پھر بات شروع ہوتی ہے کہ ریزلٹ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو تو ہمیں فرس ٹنگ فرس یہ کرنا چاہیے پاگہر ملکی پاکستانی سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن کا حق دینا چاہیے ہمیں بلکے بائٹ کے بات کرنے چاہیے کہ ہم کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہم کسی طرح دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے وطنہ کے الیکشن لڑیں اور ریپرزنٹ کرنے چاہے اس کی ایک لیمیٹڈ نمبر ہی ہو ہمیں جو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم ہے جو بلکل فلوڈ ہے اس کو کریک کرنے کے کیا میجرز کرنے وہ سارے اپنے سجیسٹ کی ہوئے اسیمبلی میں لائے ہوئے ہیں انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینگ دیا تھا ہم تو ندیم صاحب مجھے کہہ لینے دیں کہ جب سختی آتی ہے نا تو پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی اپنی حکومت آئی ہے تو پاسپورٹ بھی بننا شروع ہو گیا ہے وطن آنے کی بھی خواہش پیدا ہو گیا ہے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے ہیں وہاں جا کے بھی چار ہفتے کے لیے گئے تھے وہ اس کو پلیٹلیٹس کو آپ نے دیکھ لیا کیا تماشا اس کا ہوا ہے یہاں پہ جتنے لوگوں کی اوپر کرمینل پروسیڈنگز ہیں وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں خود وزیر آزم صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے ارمو روپے نکلے ہیں کوئی الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے پھر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شکایت کیا ہے اور پھر وہ بتا دیں گے شکایت ہمیں الیکشن کمیشن سے کب شروع ہوئی مقصود چپڑاسی میں نے امران اس بجھ سے بریک پہ جانا ہے لیکن ایک نواز شریف صاحب کے حوالی تجویز ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اور اب نونلی کی حکومت ہے ان کے لیے بھی ہے جس دن وہ نواز شریف واپس آئے ہیں پاکستان اگر آئیں بگ ایف ہے بھی اگر آئیں تو ان کا ائرپورٹ کے اوپر پلیٹ لیٹس کا ٹیسٹ ضرور ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ کنٹروورسی بڑی سیریس ہے میں خود نہیں جانتا کہ ڈاکٹر یاسمین صحیح کہتی ہیں امران خان صحیح کہتے ہیں یا وہ ڈاکٹر صحیح کہتا تھا جو وہ آکے ٹیسٹ کر کے گیا تھا تو اس دفعہ اسلامباد ائرپورٹ یا لائر ائرپورٹ کے اوپر ہی ٹیسٹ کر لیں تاکہ اندر باہر ہوتے ہوئے اگر اوپر نیچے ہونا کا پتہ چل جائے میں ترتیب کہاں فرق پڑتی ہے